اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد آجید کا تیسرا روز ہے اور قبرستان آئے ہوئے وقت نے تو جیسے بھی ہمیں بخشا فرماتے ہیں ایدہ تیش براتہ آئی ہیں سارے لوگ کی قرآنوں آئے اور نہیں آئی محمد بخشا جڑے آپ حقیقتہ پنائے ساری خوشیاں ملا آکے بیکھی ہیں نا دے جاردہ غم سے آتا ہے اس لئے ضرور اڑا چاہیے تھا قبرستان میں جنے لوگ چلیں گے یہ میری نانیمہ کی قبر انوار ہے اس حق نانی سریعہ کی تو مجھے یاد آج بھی کہ جمعے کے روز انہوں نے آجانا ہی اتکے روز بھی آجاتی تھی ہمارے پاس اکثر اوقات آتی تھی پھر ان کے ساتھ ہم عمرے پہ بھی گئے تھے کٹھے گئے تھے تو ان سے چلا نہیں جاتا تھا تو پھر ہم ساتھ لے کے جاتے تھے تو انہوں نے پاکری میں بڑی دوائش رہیں دیں تو بڑی یاد آتی اکثر جمعے کے دن ہوتا ہے تو امی کے ساتھ بیٹھے ہیں بات کرتے ہیں ہسٹم نانی سریعہ نے آجانا ہوں دس کھانا 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 سی کھال چھل کرنی پاتے شاتے پرانی پرانی یادیں تازہ کھانی ساتھ ہی میرے نانا پھو کی قبر ہے تو مجھے گلام احمد کی تو یہ مجھے اکثر قادی آتی ہے ساتھ ہی پروگرام دیتے ہوتے تھے ہسوے آل جب بھی جانا نا جنید کا پروگرام ہوتا تھا تھا ہسوے آل بڑی انٹلیکچول بند ہے یاد بڑی اس کی مولیج اس کے پاس اللہ تعالیٰن کو جنترل پر مانا مقام بتا فرمایا اور ان کے طرح آپ کو بلان کرے تو ان کی دبت پر کروڑوں رحمتوں کا رسول کرے میرے امی کے نانا بھو ہے نین محمد صاحب ان کی قبر انوار ہے وہ نیت لوگ تھے نیت کمبے تھے تو ان کا امی لوگ کو نہیں بتا تو ان کا کس نے دربار بنا دی ہے تو کوئی نیت لوگ سے زیادہ دربار بنا دی ہے ان کی طالعہ بھی لگا دی ہے اتاکہ کوئی مشہی وغیرہ یا کوئی نا بیٹھ سکتے اللہ تعالیٰ ان پر جوشنی کیوں نے رحمتوں کا نضور فرمائے اور یہ میرے محمود کے والد ہے محمد تفیل کی ان کی قبر انوار ہے اور یہ بڑا یعنی عاشقی مزادی قوالی کے بہت شکیم تھے اور ناد خانی کے بہت شکیم تھے تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اسی قوالی اور ناد خانی کے بہت شکیم تھے اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی کروڑوں رحمتوں کا نضور فرمائے اور ان کی دو ازلی منزلیں ان کو خان کرے ان کے درجات کو بلند کریں باقی بہت ساری قبریں ایسے ہیں جن پر لوگ نہیں آسکتے یا باہر چلے گئے نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی کروڑوں رحمتوں کا نضور فرمائے یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبرستان آیا کرو تمہارے دل نرم ہوں گے تمہیں آخرت کی یاد آیا کرے گی تو یہ ضرور آیا کریں جی یہ میرے ابو کی والدہ یعنی دادیمہ کی قبر ہے نگر ہے تو شریف بیگم تو مجھے بہت یاد آتی ہے عید کے جب جانا عید کے دن ان کے پاس تو انہوں نے دادابو نے عیدی تھوڑی دینی ہے آج بھی تھوڑی دیتے ہیں تو اپری اپری نیچر ہے لیکن دادیمہ جو تھیں انہوں نے عیدی بہت زیادہ میں یعنی یہ سخی عورت تھی ہزار دوزار ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا تین ہزار جتنی بھی معنی نیزی دیتے ہیں اب بہت سخی عورت تھی اور بڑی مہمان نواز عورت تھی اب ہم نے تو انہیں دیکھا آخری نمبر میں یعنی جب ان کی ایج سیمارٹی پلاس ہو گئی تھی لیکن میں یاد ہے وہ میں نے ان کی جو نیچر دیکھی ہے سب سے جو اچھی نیچر تھی ان کی ایک سخی اور ایک مہمان نواز عورت تھی تو میرے ابو لوگ بتاتے ہیں چاچو لوگ بتاتے ہیں کہ ان جیسی ہانٹی بھی کوئی نہیں بناتا تھا ہم نے تو نہیں خیر کھائی اس وقت تو ان کی ایج زیادہ ہوگی سمی لوگ بناتے تھے تو لیکن کہتے تھے کہ میری امی مچھی جو ابو بتاتے ہیں وہ بہت اچھی بناتی تھی سالت بڑا اچھا بناتی تھی اور یہ دادا بو کے میرے کونٹ آف میں ہوتے تھے کونٹ آف میں ہوتے تھے تو ہر جگہ ہی پھینی ہیں تو یہ ان کے ساتھ ایجی بس یہ ہے کہ ہم نے چند ایجیں گزاری ہیں پھر ذرا ان کی سیڈ ڈاؤن ہوگی تھی تو مجھے لیکن آج بھی یاد ہے دادی ماں کے پاس جانا تو انہوں نے جتنے پیسے ہم نے ماغذر میں دے جنے بچے ہوتے تھے ہی تھی تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروروں رحمتوں کا نظیل فرمائے اور ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے در اجاب کی گرم کرے اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 یہ میرے محمقی قبر ہے اللہ حمد صلی اللہ حمد ہی تھی ان کے ساتھ بھی ہمارا ٹائم گزرہ esp پر جاتے تھے کا جہاں طا burg اللہ تعالیٰ ان کو عنا مقام عطا فرمائے یہ مرonton نور رسنِ اس کے تارخardan По اپنی کرکٹ ھیلتے رہے ہیں بچمان میں بہت ہیتラکٹ ہیلی ہے یاس آج یہ حیات ہے وہ انہیں بجلس سیٹاپ کر اللہ ان پر یہ انPhbean chop doیâl اس و ہیتھ انکوی سے اندخل��ت مجھے اچھل ش spell打 موجود ہے یہ میں اسلام آباد میں تھا جب مجھے کوال آئی تھی اور یہ چنے ہوڑ سے واپس آرہے تھے ہوتل سے بائک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی موت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ دے یہ میرے نانا ابو کی قبر انوار ہے نانا جی فیض ہے میں دعویہ مل چودہ سردار لی تو نانا جی کے ساتھ کجھ نے بہت بنائی ہے الحمدللہ بڑے یاد آتے ہیں یہ بڑے مطلب جب بھی جانا ان کے ساتھ ہی دکان پہ جانا عید والے دن ان کے ساتھ شاپنگ کرنے ان کے ساتھ کھانا پینا اور بڑا قدر کہتے تھے ایک لفظ پلیہ پلیہ کی حال نے ٹھیک تھا کہ تو پلیہ ورڈ ان کا جو تھا نا جیسے وہ ورڈ ہوتا ہے سلانگ ورڈ ایک سر استعمال کرتے ہیں پلیہ کی حال نے پلیہ ٹھیک ہے پلیہ راضی یہ ورڈ ہوتا تھا ایک دابنانہ کی شخصیت یہ تھی کہ چھپ کے سکھرات کرتے تھے بہت زیادہ چھپ کے سدکہ دیتے تھے بتاتے نہیں تھے لوگوں کو اور یہ ان کی خوبی تھے اللہ تعالیٰ اسے اپنے کروڑوں رحمتوں کا محیل فرمایا رہے ہیں جنسل پردوس میں عالی عالی مقامتات اللہ بسم اللہ الرحمن 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 یہ بھی میری چاچی چندہ کی یہ قبر انور ہے یعنی جو بھی میری چاچی ہیں ان کی یہ سستر کی قبر انور ان کا نام تذرید ہے میں نے نہیں دیکھا ہوا میری یعنی بلادت سے قبل ہی ان کا جو اینا میٹرنیٹی میں انتقال ہو گیا تھا تو چاچنے نے خواب میں ایک دفعہ دیکھا تھا یہ ایک حسین انہیں تاج پہنا ہو تھا جنت میں بیٹھے گئے تھے ظاہری بات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میٹرنیٹی میں جس کی ریتھ ہو جائے وہ سعادت کی موت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور ان کے درجات کو بلند کرے یہ میرے بابوں کی کبریں دور ہیں اور ان کا اندخال بیٹھتا نہیں ہو گیا تھا بمار سے اللہ تعالیٰ نے جنب سے بہت اعلیٰ مقام عطا فرما اور اسے مرزیات کو بلند کرے بڑا پیارا شاہ کا ہوئے درخت کدھا ہے بور کا درخت ہے یہ کبرستانوں میں درخت اس لیے لگائے جاتے ہیں کیسے عذاب میں کمی آتی ہے اور اگلا جو سائبِ کبر ہے اس کو سکون ملتا ہے 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 ہونا شام کے ٹائم ملک شیک بنا کے دینی مجھے ایک وہ سوڈا ملتا دودھ سوڈے کی بوتل وہ پھلانی تو نانی میں کے ساتھ بہت ساری یاد نے جن کو میں بورا ایک بلوگ میں شیئر کروں گا بس اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کرونوں رحمتوں کا نظر فرمائے انہیں جلدت الفردوس میں عالی مقام اطاع فرمائے اور ان کے اگلی منظروں کو آسان سماعیت کے درجات کو بلند کرے اور اہلِ بیعت کے سب کے لئے ان کی بخشت فرمائے یہ جی گوھر شاہ کا دربار ہے سید گوھر شاہ رحمت اللہ علیہ بڑے سخی تھے باتیں سنی ہوئے ہیں ہم نے تو دیکھا نہیں ہوئے نے تو کہتے ہیں کہ یہ بہت سخی تھے اپنے سارا کچھ جو ہے نا اللہ کی راہ میں لٹا دیا انہوں نے جنازہ گاہ ہے گاؤں کی جنازہ گاہ یہ تھی سید گوھر شاہ رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے اور یہ بہت سخی تھے کہا جاتا ہے سنتے سننے میں کہ یہ جو اے نا اپنا سارا مال جو نے اللہ کی راہ میں گربان کر دیا تھا اور بہت ہی سخی تھے تو زہد ہی بات سید وہ تو سخی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور تو یہ سید گوھر شاہ رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے جو آپ نے اس کی جانت کرے ہیں یعنی قرآن مجید میں لندرہ سور فاتح میں فرماتا ہے اِج دینَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِينَ سِرَاطَ اللَّهِ عَنَبْتَالِهِ جَا اللَّهَ مِسِیدِ رَاستَ پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر چرا انام ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انام ہوا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں کی ساتھ میں کھڑا کھڑا کھڑے اور ان کے دقشے قدر پر چلے گی تو اپنی قطاب کو مجید